اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شہید جمہوریت محترمہ بنظر بھٹو کی سرسٹھویں سالگیرہ آج منائے جا رہی ہے کرونا وائرس کے باعث مرکزی تقریب کو منسوخ کر دیا گیا بلاول بھٹو نے جیالوں کو بی بی شہید کے جنم دن سادگی سے منانے کی ہدایت کر دی زندہ ہے بھٹو زندہ ہے آج بھی بھٹو زندہ ہے کل بھی بھٹو زندہ ہے تابق وزرعظم پاکستان زلفقارلی بھٹو کی بڑی صاحبزادی محترمہ بنظر بھٹو 1953 میں آج ہی کے دن سندھ کے مشہور سیاسی گھرانے میں پیدا ہوئی اور چار اپریل 1989 کو اپنے والد زلفقارلی بھٹو کی شہادت کے بعد محترمہ بنظر بھٹو نے 29 برس کی عمر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھالی سولہ نومبر 1988 کو ملک میں آمند تخابات ہوئے تو قوم اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں پیپلز پارٹی نے حاصل کی 1988 کو 35 سال کی عمر میں ملک اور اسلام دنیا کی پہلی خاتون وزرعظم کے طور پر حلف اٹھایا بنظر بھٹو کی حکومت کا تختہ جلد الڑ دیا گیا لیکن اگس 1990 میں 20 ماہ کے بعد اس وقت کے صدر عساق خان نے بنظر کی حکومت کو برطرف کر دیا اس کے بعد اکتوبر 1993 میں ہونے والے آمند تخابات ایک بار پھر پیپلز پارٹی اور اس کے حلیف جماعتوں نے کامیابی حاصل کی اور یوں بنظر دوسری مرتبہ پاکستان کی وزرعظم بننے کا اعزاز حاصل کیا اس کے بعد بنظر بھٹو بیلون ملک چلی گئی اور تقریباً ساڑھے آٹھ سال کی خودساختہ جلاوطنی ختم کر کے 18 اکتوبر کو وطن واپس لوٹی لیکن کراچی پہنچتے ہی ان کے کافلے پر خودکش حملے ہوئے جس میں پیپلز پارٹی کے ڈیڑھ سو کے قریب کارکن جانبھاک اور چار سو زخمی ہو گئے اس سانہے کے بعد محترمہ بنظر بھٹو کی جدوجہت میں کوئی کمی نہ آئی اور وہ پہلے سے زیادہ جوش و خروش سے میدان عمل میں سرگرم ہوئی لیکن محترمہ بنظر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے تاریخی مقام لیاقت پاغ میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کے بعد اس وقت شہید کر دیا گیا جب وہ جلسہ ختم ہونے کے بعد واپس جا رہی تھی جو بنظر بھٹو اپنے والد کی طرح پاکستان کو خوشحال پر امن مستحقم اور ناقابل تسخیر مملکت بنانے کا جو خواب دیکھا تھا وہ ادھورہ ہی رہ گیا موسیقی